جو بدنگایاں بدفعلیاں بے شرمیاں لباس کے ساتھ بے شرمیاں بے حیائیاں بے غیرتیاں جو بڑھ رہی ہیں اور اسے جس طرح ایک اوفیشل انداز میں لیا جا رہا ہے کلچرل انداز میں لیا جا رہا ہے ارے آپ بتا جب آدھا ننگا ہونے کلچر ہو گیا بدنگاہی کرنا کلچر ہو گیا غیرمہرم عورتوں سے ہاتھ ملانا کلچر ہو جائے غیرمہرم عورتوں سے گلے ملنا کلچر ہو جائے اور جو اس پر عمل نہ کرے اسے بیک وٹ کہا جائے اس کو بڑا کہا جائے جب بچے اور بچیاں آپ پر دوستیاں کریں لڑکیاں اور لڑکیاں آپ پر دوستیاں کریں اور دنیا بھر میں بگیر شادی کے رہنا لیونگ ریلیشنشپ جس کو کہتے ہیں کہ بگیر شادی کے سالوں تک رہو اس سے بچے بھی پیدا ہو جائیں مجھے بتا ہے جب یہ رواج آنا شروع ہو جائے اور اسے آفیشل کیا جائے اس وقت بھی کہ ہم یہی دیکھتے رہ جائیں گے اس لئے تفسریں کریں گے کہ ہاں ہاں حال بہت برا ہے ارے بھائی آگ لگی ہوئی ہے آگ لگی ہوئی ہے آپ برو میرے گھر میں نہیں ہیں کب تک بچو گے اگر اپنے گھر کو اس آگ سے بچانا چاہتے ہو تو اس گلی میں لگی آگ کو بجاؤ آپ بولو کیسے آگ کو بجائیں دین اسلام و مذہب پر عمل میرا رب فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمند خلو فی سلم کافہ اے ایمان والو اسلام پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ہماری خوشی ہماری غمی ہماری شادیاں ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا پہننا ہمارا اورنا ہمارا دیکھنا ہمارا سننا ہمارا بولنا ہمارا دوستی کرنا ہمارا دشمنی کرنا جو کچھ بھی ہے شادیاں کرنا کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے کس سے دوستی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں پینا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا کس سے تعلق رکھنا ہے کس سے تعلق نہیں رکھنا ہماری پوری زندگی سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناکھوں تک head to toe due to اسلام ہونی چاہیے اس پر سیکشن آب اسلام ہونی چاہیے قرآن کے مطابق ہونی چاہیے